پنجاب میں اکثر ہی ایٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ ان کے بچے بھی کام کرتے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ آج کی دور میں اتنی مہنگائی کے ہونے کے چلتے ہیں گریب مزدوروں کے بچے پڑھائی نہیں کر پاتے اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے زلا مقتصر صاحب کی ایک انجیو پربھو سہیوگ ویل فیر سوسائٹی کے دورہ انہیں ایٹ کے بھٹے پر کام کرنے والے بیچارے مزدوروں کے بچوں کے لیے وہیں پر پڑھائی کا انتظام کیا گیا ساتھی اپنا اسکول نامک ایک کے اسکول کھولا گیا ہے بتا دیں کہ میرا اپنا اسکول نامک اسکول کھولا گیا ہے جہاں پر بچوں کو مفتد سکشہ دے جا رہی ہے سکول کھولا گیا ہے جہاں پڑھائی کا انہوں نے دیکھ دا سی بچے آو دی ماہتا پیتا نال جڑے ہونا دے جو دو کام کر دے سی مگر مگر ہونا دے ترے پھر دے سی چھوٹے بچے جڑے چھوٹے بچے کام بھی نہیں کر سکتے وہ بھی پچھے پچھے تو ابتے بچے ترے پھر دے رہن دے سی میں نے لگ دا سی بھی ایک چنگی جگہ بیٹھا نو جتھے نو سکھیا ملے اور چنگی نا آتا ہوں کہ بھدیا تریکی نال بیٹھ سکن تے کچھنا کو سکھ سکن ٹھیک ہے جیدے چا انہوں نے سانسکار بڑھائی نوکی میں بلاؤنا ہے بینا اٹھنا اور بڑھائی دادر کرنا اور چھوٹی موٹی سکھیا جیڑی ہی مڈلی ہے انہوں نے دے سکھ دیا ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں ہمجھے اچھا لگتا ہے سفائی بھی ہے پڑھائی لکھائی سب کچھ ہے کس نے سال کے ہوئا چودہ سال کے چھوٹا مان کرتا تھا پہلے پڑھنے کو نو کبھی ممی پاپا کو بولا تھا میں نے سکول بڑھنے گا رہا تھا نہی اب کیسا لگ رہا ہے اب کیسا لگ رہا آپ سکول میں پڑھ رہے ہیں اب اچھا لگ رہا ہے مجھے ممی پاپا بھیجتے ہیں تو میں تیار ہو کر آ جاتی ہوں سکول میں اب یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے ممی پاپا کے سامنے ممی پاپا کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں پڑھتے بھی اور کام بھی کرتے ہو پہلے کیا کام کرتے سے پڑھنے سے جہاں سے جب سکول شروع ہونے سے پہلے پتھری کرتے ہیں لیبر میں لیبر کرتے سے پہلے ممی باپا کے ساپے اب سکول آتے ہو پڑھتے ہو کسا لگتا آپ کو اب بہت اچھا لگتا سکول آتے ہیں ایتھے جڑا سکول کھولندا مطلب سیگا یہ بچے انو میں دیکھتا سی یہ بچے آو دی ماتا پیتا مطلب سکول آتے ہیں